ناظرین اسلام علیکم برائراز میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق سپریم کورٹ کے سب سے اہم اور سب سے بڑے تحریری فیصلے سے آگاہ کریں گے عمران خان صاحب اور دو آلہ ترین اور حاضر سرویس جنرلز کے متعلق اب سے دس منٹ پہلے کیا حساس نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اس خبر کے بعد اڈیالا جیل سے ہی اب سے چھے منٹ پہلے کس قسم کی ناقابل یقین ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اسی پوری صورتحال میں رات کو مریم نواز کے گھر اچانک کیا خوفناک واقعہ ہو گیا اس واقعے سے جڑے ایک کلپ کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں پاکستان کے مین سٹریم چینلز نے اس کلپ کو مکمل طور پر سنسر کر دیا اس کلپ سے جڑی خبر کو بھی نشر نہیں کیا گیا لیکن ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ مریم نواز کے گھر پر کس قسم کا خوفناک واقعہ ہوا اسی پوری صورتحال میں فوجی قیادت کی ایک آلہ ترین شخصیت کی عمران خان صاحب سے جڑی ایک اہم ترین ملاقات کس مقام پر ہوئی ستر منٹ تک اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے متعلق کس قسم کا فارمولہ زہر بحث آیا اس ملاقات میں شریک دوسری اہم ترین شخصیت کون تھی اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی مختصرن آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مریم نواز کے گھر کے اندر ہونے والے ایک خوفناک واقعے کے مناظر دکھاتے ہیں اس واقعے سے جڑا ایک اکتیس سیکنڈ کا کلپ اس وقت سوچل میڈیا پر وارل ہے اسی ایک کلپ نے سوچل میڈیا پر سب سے بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اس وقت سوچل میڈیا پر سب سے بڑا ٹرینڈ اسی ایک واقعے پر چل رہا ہے لیکن پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جسے شریف خاندان نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑاوا ہے اس میڈیا نے اس کلپ کو نشر نہیں کیا اور اس کلپ سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا لیکن ہم آپ کو یہ کلپ اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اب مریم نواز کے گھر کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر نواز شریف کا سر شرم سے جھگ گیا شہباز شریف اس کلپ کو دیکھ کر کہیں پردہ کر گئے ہیں یعنی شہباز شریف مکمل طور پر روپوش ہو گئے ہیں اور پوری نون لیگ کے پاس اس شرمناک کلپ کا کوئی جواب نہیں یہاں تک کہ کیپٹن سفدر بھی مریم نواز کے گھر کے اندر ہونے والے اس خوفناک واقعے کے بعد کہیں لا پتہ ہو گئے ہیں یہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کلپ سے جڑا ایک ایمیج جو کہ اس وقت وارل ہے وہ بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے رات کے وقت ایک کال کی اس کال میں انہوں نے اپنے سب سے قریبی کارندے کو ایک میسج کنوے کیا اور اس میسج میں اپنے سب سے قریبی کارندے کو ایک انتہائی مشکل ٹاسک دیا گیا جب مریم نواز نے اپنے اس قریبی کارندے کو یہ ٹاسک دیا اس نے اسی وقت مریم نواز کو بتا دیا کہ یہ ایک ناممکن کام ہے لیکن مریم نواز اب ہر صورت میں یہ ٹاسک پورا کروانا چاہتی تھی اب یہ جو ٹاسک ہے یہ معروف سینئر صاحبی کامران خان صاحب کے متعلق تھا کامران خان صاحب کے بہت زیادہ فالورز بھی ہیں اور اب معروف سینئر صاحبی کامران خان صاحب کے ٹوٹر سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کیونکہ کامران خان صاحب نے ٹوٹر پر ایک پول کروایا ایک انتخابی سروے کروایا اس میں انہوں نے یہ پوچھا لوگوں سے کہ کیا آپ امران خان صاحب کی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیا آپ نواز شریف کی نون لیگ کو ووٹ دیں گے یا آپ آصف زرداری کی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اب اس پول میں دھائی لاکھ کے قریب ووٹ پول کیے گے اور اس کا نتیجہ مریم نواز کے لیے تواقن ثابت ہوا کیونکہ اس پول میں چوہتر آشاریہ آٹھ فیصد ووٹ پی ٹی آئی کو ملے نون لیگ کو اکیس فیصد ووٹ ملے اور پیپلز پارٹی کو صرف چار فیصد ووٹ ملے یعنی مریم نواز نے اپنے سوچل میڈیا سیل کے جو ہیڈ ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ دن رات ایک کرو کامران خان صاحب کے ٹوٹر پر یہ جو پول ہے یہ ہر صورت میں نون لیگ نے جیتنا ہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے یہ پول بھی تین چوتھائی اکثریت سے جیت لیا لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب سے جڑی ایک ناقابل یقین سی سی ٹی وی ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں یہ ایک انتہائی دلخراش نوجت کی سی سی ٹی وی ویڈیو ہے اس میں بہت ہی تکلیف دے قسم کے مناظر ہیں اس سی سی ٹی وی کے مناظر اس وقت سوشل میڈیا پر تو وائرل ہیں لیکن اگین پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے اس سی سی ٹی وی کو بھی نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو اس سی سی ٹی وی کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں کیونکہ اس سی سی ٹی وی کا تعلق نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ایک فوجی افسر سے بھی ہے اسی وجہ سے یہ ایک بہت حساس نویت کا معاملہ بن گیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ اصل میں چار گھروں کے اندر کی سی سی ٹی وی ہے چار گھر ایسے ہیں جہاں پر رات کے وقت کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے اس کے علاوہ تین مقامات کے بھی یہ ناقابل یقین ایک سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے جس کا تعلق برائراز فوج کے ایک آفیسر سے بھی ہے اب اس سی سی ٹی وی میں دو راتوں کے مناظر ہیں اور اس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ سینکڑوں کے قریب لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے پولیس کی وردیاں پیان رکھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سادہ لباس پہن رکھا ہے انہوں نے ان چاروں گھروں کی دیواریں پھلنگیں اس کے بعد یہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے اب جس وقت یہ لوگ گھروں کے اندر داخل ہوئے تو یہاں پر تین خواتین موجود تھی اور اس کے بعد کا منظر بہت کربناک بہت ہی دلخراش نویت کا ہے کیونکہ جس وقت اس فوجی افسر کے گھر کے اوپر یہ چھپا مارا گیا تو یہاں پر صرف تین خواتین موجود تھی اور اس کے بعد اس چھاپے کی دو تکلیف دے ویڈیوز وائرل ہو گئیں اور یہ جو چھاپا ہے یہ میجر طائر صادق صاحب کے گھر اور ان کی بیٹیوں کے گھروں پر یہ چھاپے مارے گئے ہیں ان کے رشتداروں کے گھر چھاپے مارے گئے ہیں جب وہ خود عمرے پر موجود تھے اور اب ان چھاپوں کی جو تکلیف دے ویڈیوز ہیں وہ اس وقت وائرل ہیں لیکن یہاں آپ کو اڈیالا جیل سے عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس خبر سے جڑی ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو اب سے چھے منٹ پہلے سامنے آئی ہے اور فواد چودری کی اہلیہ کی ایک حیران کن اور ناقابل یقین ویڈیو کیسے وائرل ہوئی اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایک گھر سے سامنے آئی ہے اس گھر کے متعلق بتایا گیا کہ اس میں ایک چارپائی موجود تھی اسی گھر میں ایک صوفہ رکھا ہوا تھا اور ایک میز بھی اس گھر میں موجود تھا اس کے بعد اس ویڈیو میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو گھر ہے یہاں پر کچھ خاد بھی موجود تھی اور اب یہ پتا چلا ہے کہ فواد چودری جنہیں استحقام پاکستان کے لیے جیلم میں جلسہ نہ کروانے پر گرفتار کیا گیا تھا ان پر تین سال پہلے چوری کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ بوریاں خاد اور چالیس ہزار پے کی چوری کی ہے اس حوالے سے ایک ایف آئی آر کی کاپی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے وائرل ہونے والی ایک انتہائی حساس نویت کی ویڈیو سے آگا کرتے ہیں یہ ویڈیو امران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور تھوڑا آگے چل کر ایک آلہ ترین فوجی شخصیت کی جو فیصلہ کن ملاقات ہے اس کا احوال بھی آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب اڈیالہ جیل میں ایک بہت غیر معمولی واقع ہوا یہ واقعہ جج ابو الاسنات کی عدالت میں ایک انہونی کے بعد ہوا جج ابو الاسنات ان کی عدالت میں امران خان صاحب کو ایک پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے اوڈو نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ امران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے لیکن اس پر سپریٹینڈنٹ جیل نے عدالتی حکم کی خلافوردی بھی کی ان کو توہین عدالت کے نوچس بھی جاری ہوئے لیکن اس کے باوجود اوڈو نے جج صاحب پر ہی چڑھائی کر دی لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک انتہائی اہم شخصیت جیل پہنچی جیل کے اندر جیسی یہ شخصیت پہنچی وہاں پر ایک ریڈ الرٹ کر دیا گیا اور امران خان صاحب کو ان کے سیل میں جا کر ایک پیغام پہنچایا گیا اب ایک شخص نے امران خان صاحب کو جا کر یہ بتایا کہ آپ سے کون سی شخصیت ملنے آئی ہے اس کے بعد امران خان صاحب کو ایک تنگو تاریخ کوریڈور سے ایک کانفرنس حال میں لے جایا گیا اب یہ جو کانفرنس حال ہے یہ اڈیالا جیل کا کانفرنس حال ہے یہاں پر اکتالیس منٹ تک امران خان صاحب اور اس اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی لیکن جیسے یہ ملاقات شروعی امران خان صاحب کے دائیں ہاتھ پر جو دروازہ تھا یہ دروازہ کھلا اور اس دروازے سے ایک جاسوس اندر داخل ہو گیا اور دوسری جانب امران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو شخصیت آئی تھی اس کے اقب میں بھی ایک جاسوس کھڑا ہو گیا لیکن اس پوری صورتحال کے باوجود اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور ایک ناقابل یقین ویڈیو اڈیالہ جیل سے باہر آگئی ہے اسی ویڈیو پر اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں اب اس ویڈیو میں امران خان صاحب نے یہ بتایا کہ ایک تو نون لیک کے مقابلے میں تحریک انصاف نے بڑے تگڑے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان تمام امیدواروں کے جو کورنگ کینڈیٹ ہوں گے وہ وکلا ہوں گے کیونکہ اس وقت اچھا یہ ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ لے گا اس کی جائدہ دیں اس کا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا اس کے گھروں پر رات کو چھاپے مارے جائیں گے اس لیے کورنگ کینڈیٹ کے طور پر وکلا کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ وکلا کے خلاف اس طرح کے چھاپے مارنا یا اس طرح کی کاروائیاں کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک آلہ جنرل کے متعلق ایک انتہائی اساس نویت کی خبر سے آگا کرتے ہیں اب یہ خبر ان اس وقت آئی جب تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ایک تازہ ترین خبر آگئی کیونکہ اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ جو نیا سروے آیا اس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے جیل میں رہنے کے باوجود تحریک انصاف ستر فیصد تک نشستے لینے میں کامیاب ہو جائے گی اس وجہ سے ایک پلان یہ بنایا گیا کہ یہ جو بلے کا نشان ہے یہ کسی اور پارٹی کو دے دیا جائے لیکن اب اس پر ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور وہ پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ہمارا جو انتخابی نشان ہے بلہ اس کے متعلق آرڈر ریلیز کیا جائے لیکن اب تک بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کو الارٹ نہیں کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر سے بیریسٹر گوھر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن اب تک چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ بیٹ کا نشان تحریک انصاف کے لیے ریلیز نہیں کر رہے لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق سپریم کورٹ سے آنے والی سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر اب سے دس منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے اسے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا اس خبر کا تعلق ایک آلہ ترین حاضر سرویس جنرل سے بھی بتایا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک بڑی حساس نویت کی خبر بن گئی ہے اب یہ خبر ایک فیصلے کی صورت میں سامنے آئی کیونکہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں زمانت کے متعلق ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی ایک ایسی صورتحال میں جب اسلامباد ہائی کورٹ اور جج ابو الاسنات کی عدالت میں جالی ترین کیسز میں بھی عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملا اب سپریم کورٹ سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست زمانت تھی اس کو باقاعدہ کیس نمبر الارٹ کر دیا گیا ہے اس کا کیس نمبر ون ٹو سیون سکس بائی ٹوئنٹی تھری مار کیا گیا ہے انصاف کے وقلہ کی جانب سے کہ اس کو جلد سے جلد فکس کیا جائے لیکن یہاں پر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑے فیصلے کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر جو سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کی فرد جرم ہے اس کاروائی کو بھی اب پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا لیکن یہاں پر اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے دانشور ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آپ سے شیئر کریں انہوں نے اب ایک بڑا شاندار وی لاغ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کے ستونوں سے بنائی امارت کبھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی نواز شریف جیسے مفرور کے سامنے پاکستان کی پوری ریاست جھگ گئی لیکن عوام نواز شریف جیسے مجرم اور اشتہاری کو کبھی قبول نہیں کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے لائے پروگرام تک